تانتن گروہ نانک دیو سہجی مہاراج گوڑی راگ دی بخشش کیتی ہے گروہ نے سو گوڑی راگ دی پہلے شبد گروہ نانک دیو مہاراج نے کرپا کیتے ہاں گوڑی چیتی سرون کر چکے ہاں چیتی ایک جاتی ہے گوڑی بیراغ گنہ یہ بیراغ گنہ بھی ایک جاتی ہے گوڑی بھی کول ناؤ جاتی ہیں ہاں نا محلہ پہلے پہلے پادشاہ گروہ نانک دیو جی گرپا کا رہے نے سو ایسا مہاراج بخشش کردے نے اس شبد بچ میں بنجار نرام کی تیرا نام وکھر واپار جی رہا ہو کہ میں ہواہی گروہ تیرے نام دی بنجار نرام آپ جی دا جو نام وکھر سودا ہے اوہ دا ہی میں بپار کر دیں گے اس طرح سدگرو محراج جی جدوں شبد و چار دے نے ہرنی ہومہ کوکل ہومہ مچھلی ہومہ ناغن ہومہ یہ دے بچ محراج نے اس طرح جو دسیہ ہے کہ بنجار نبی رام دی ہاں جی میں ہرنی ہومہ دا میں کی کرا کوئل ہومہ مچھلی ہومہ ناغن ہومہ کی کرا سو اس طرح یہیں چار پرکار دے پہلنا درشتان دیتے ہیں بعد وچھ ایسے دے اتھے پھر مذکھ دے پرتی دا درشتان لگنے ہیں حصل وچھ ستگرو جی جدوں کا دے جاندے سانا اپدیش کرنا کئی باری اپدیش سدھے طورتے ہو جاندہ کئی بار کئی بندے اپدیش سنننوں تیارنے پھر ستگرو نے اتھے ویسی علاپ لاتا ہرنی نوں دے کے جے میں ہرنی ہومہ پھر میں کی کرا پاو جے میں جنگلان دا باسی ہومہ اگے آپ ہی پھر دا نرنا کرنا گے گروہ صاحب سکھنے بھی بینتی کیتی ہے مہراج سنسار تو ترنا کے بھی ہندہ اس ویسی علاپ لاتا اس ویسی علاپ لاتا اگے بینتیاں کرو پایی پہلا پاو تا مورو بچی ہے پھر آپ ہام بعد بچ انتری پاو دیارت دیکھاں گے کی ہنہ ہرنی ہومہ بان بساں کاند مول چون کھاو اے واہ گروہ اے کرپا کرو کہ سنسارک تندیانو شاڑ کے میں ہرنی ہومہ ہرنی تو پاوے تھے جو میں ہرنی جنگل چھ رہی دیا ہے میں بان پرستی ہو کے جنگل وچ بساں کاربار چھاڑ کے ہاتے کاند مول ہندے فالتے فال چون کے کھاوہ یہ دا پاو کی ہے کہ دنیا دے جڑے چٹکی لے پدار تھنے انہ دے کھان دے اچھا نہ کرا ایسے پرکار ساتھ گروہ اگے جا کے پھر انتری پاو دین گے ایلنہ تا تھوڑا جا سنسار نالوں بیراغ دین دینے کیوں کہ گوڑی بیراغ گن جاتی ہے گور پر ساتھ دی میرا سہو ملے وار وار ہوں جاؤں جیو گوراں دے کرپا نال میرا جو سہو مالک ہے نا وہ میں نو ملے پہلے میں نو سروپ دا گیان ہوئے اپنے دا میں آپ جیو اپنے بلہار قربان جان دیں گے اس کرکے میں نو سہو دے ملن دا مطلب ہے میرا سروپ دا گیان ہونا اصل بچ جیڑا اپنے اندر سروپ ہے آتما ہے وہ ہی پرماتما ہے جیڑا گیان ہونا اپنے ہیں دو گیان پہلا بھی دسے نکال بھی دسے نے ایک کتا ہوندہ روپ دا گیان روپ ہوندہ باہر لہ بندے دا روپ ہے اس تری دا روپ ہے دو روپ آگئے بچے دا روپ ہے جوان دا بڑے دا روپ ہے ایک دنیا دے اندر کا روپ بھی ہوندہ کھوٹے روپ بڑا ایک پھر روپ ہے تو ایک سروپ ہے ہوندہ جیڑا اپنا روپ آپا شیشی اگے کھڑ جائیے اے اپنا موں دیکھ دا سریر دیکھ دا اے روپ ہے انہوں کسی نے آواز ماری دا ناؤں لے کے اُتھی کہنا ہاں دسو اے باہر لے روپ دا ایک ناؤں بھی رکھیا ہویا اے پھر اے ایک جات مچ پیدا ہویا پھر اوہو ناؤں دے مگر گوت بھی لوندہ یہ ناؤں بھی نہ لو ویسے ہی گوت دا ناؤں لے دیو پھر اوہ گوت دا ناؤں لیاں بھی ایک دم ہاں کہندہ کیونکہ بندے نو اپنے باہر لے روپ دا ہی گیان ہے میرا رنگ چٹا کارا ہے جا میرا رنگ پیلا ہے جا میں پتا ہاں جا میں ماتا ہاں جوان ہاں بڑا ہاں جا میں کیڑے او دیتے بیٹھا ہاں جا کننے پیسے وڑا جا میں گریب ہاں اے ہی انو باہر لے گیان ہے اندر تک نہیں گیا ہاں لے ساتھ گروہ کہنے اندر لے سروپ دا گیان دیڑا ہونا اوہ وکھرا ہے اوہ وکھری چیز ہے اوہ دنیا بھی چون سو پرسنٹ چون دو پرسنٹ بندے ہی اندر لے سروپ نو جان سکے نہیں جنہ نے اپنے اندر لے سروپ نو پہ جان لیا ہے وہ بھرم گیان چلے جان دے نہیں اٹھانمے پرسنٹ لوگ اپنی اے سریر کے مٹیری مان کر کے مٹیری ٹیری بن کے ختم ہو جان دے ہیں تو ایسے کر کے ساتھ گروہ مہاراج آجابان سمجھا رہے ہیں اندر لے سروپ دا گیان ہی اصلی منکھا جنمدی پرابطی دا لاب ہے یہ ہی بن جا رہا ہے یہ ہی بنگ کرنا ہے یہ ہی بجنس بپار کرنا ہے تیڑا کہ دنیاوی بپار تندے شڑ کے میں بن جارن رام کی تیرا نام وکھروا پار جی رہا ہو اے واہ گروہ میں آپ جدی بن جارن ہاں کیونکہ میں آتمہ ہاں اس کر کے میں اس تری لنگ ہاں کہ تُو پرماتمہ ہے میرا پتی مالک ہے اے واہ گروہ میں آتمہ تیری نام دی بن جارن ہاں کیونکہ میرا تے تیرا بہت پیار ہے جنمہ جنمہ با میں تیرے ناڑوں بچھڑی ہوئی روح ہاں بہت جنم بچھڑے تھے مادو اے جنم تمہارے لے تھے کہہ روداس آس لگ جیووں چرپیو درشن دیکھے اس کر کے میں بن جارن ہاں پڑے نام دی ہے مہراج آپ جی دا جو نام ہے وکھر ہے لاوضہ ایک سعودہ ہے میں وہ دا ہمیشہ باپار کر دی دنیا ایک ایک ارپیہ جوڑ دی ایک ایک ڈالر جوڑ دی ہے ایک ایک پدارت جوڑ دی ہے خوش ہندے نے آج جسی کرے آ لیندہ جی کرے آ لیندہ منوکھ اپنے جنم دے شروع تو لے کے مرن تک ایک 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 پدارت جوڑ دا ہے انہ دا کچھا بپار ہے انہ نے جنہ پدارت جوڑنا ہے تو انہ دی انہی بڑی گلتی ہے کہ جوڑ کے پھر شڑ کے چلے جانگے پھر جڑے ادھو باد آنگے وہ ہور جوڑنگے پھر جڑے ہور آنگے وہ دیتے ایش کرنگے پھر ادھو دیتے کھانا پینا مارا کرنگے جیون دے گھ پوے گا برے حال ہو جاندے اور جڑے رابدی بن جان ہوندی رابد پیارے نے وہ انہ چکرانچ نہیں پہن دے جادا وہ تا نام نو جوڑ دینے جادا تو جادا سمرن دی گل کر دینے کیونکہ انہ نو ہی تیب جڑے نار لے کے جانا وہ ہی جادا جمع کریے جڑے چھاڑ کے جانا انہو جادا جمع نہ کریے جیس کر کے میں تو اڈھے نام دی بنجار نام رہاو مشنام دے کے کہیں نینے اے اکال پوکھ جاہاں پہ رہی جی گرپا کرو کوکل ہومہ آمبہ بسا سہج سبد بیچار کوئل وانگ مٹھے بچنا دے اوچارن باری ہو کے سنتا روپی امبہ دے باغ بچ بسنا کرا ساد سنگت روپی باغ بچ جاما اتے ستے صدی گر شبدی بچار کرا کوئل وانگوں مٹھاس باڑے بچنا بولنا میں ساد سنگت بچ جا کے امبہ مر کے مٹھے باغ بچ بیٹھا اتے ستے صدی گرود شبدی جیڑی بچار ہے اے گرمکھان دے نار کرا سہج سب آئے میرا سہو ملے درسن روپ اپار ستے صد میرا جڑا سو پتی ہے میں نو مل جاوے پتی تو ملن دا پاو ہے سروپ دا گیان ہو جاوے اتے ہے اپار سروپ پرماتما آپ جی دا درسن ہو جاوے کیونکہ جدوں تک میں اپنی آتما نو نہیں دیکھ دا او دوں آتما نے میں نو پرماتما دکھونا یہ جیڑا میرا بارلہ روپ ہے یہ میں نو پرماتما نہیں دکھونا یہ میں دنیا دکھونا یہ میں دنیا دے سواد بکھونا بارلہ روپ کرے پرماتما نو نہیں دکھونا جاتا کہ اندر لئے سروپ نہیں کھلتا جو میں باہر اکھانے اندر بھی اکھانے اندر لئے سروپ نو بھی اکھان لگیاں ہوئی اندر لئے سروپ نو بھی کان نہ لگے ہوئے سارا کوشی اسی طرح لئے سروپ اندر جیڑا میرا آتما ہے میں اس آتماں سروپ دے درشن کرنے نہیں سروپ دا گیان ہو جاوے تاں پھر تو اڈا گیان بھی ہو جائے گا اور جنہ سنتانو ہے پار روپ پرماتما آف دا درشن ہویا ہے انہ سنتان دوارے میرا جڑا ہے پتی پرماتما وہ میں نو ستے سدھی مل جاوے یہ اے نہیں بننا کوئے لگ دا پھر یہ کرپا کر دے ہو کہ میرا جیونے ایک مچھی وانگو بن جاوے مچھلی ہومان جال بسان جی جانتا سب سار مچھی وانگ پریمن ہو کے نام جال بچ بسان تے اور وار پار ہوندہ لوگ پر لوگ بچ بسان باڑے جو جی جانتا ہا نا انہ سارے اندھی سنبال کرن بڑے ہیں باہی گروہ اکال پرخ اگلی پنگتیز انس پسٹ کر دے نے اور وار پار میرا سہو بسا ہے ہوں ملاؤں گی بہاں پسار وہ جیڑا ہے نا اور وار پار کے دانیاں لکھ لے ہو آڑ پتار وہ تا انہاں واسطے کیا چتر گفت نوں ویسے اور وار پار دی بھرتوں کی تھی اور لا پاسا تے پر لا پاسا سو میرا سہو جیڑا بسا ہے میرا پتی بسدہ تا انتہ کرن دے بچ ہے پر جس ویلے آبیدی کرپا ہوگی تا ہوں ملاؤں گی بہاں پسار یہ تھی انہاں باہر لیاں باہاں نہیں لینیاں میں کیڑیاں باہاں پسارنیاں نے جو میں اپنا عام طورتیں سمجھنے میں جو فرق ہوں گا عام طورتیں اپنا کہنے ہیں بڑا کھلارا پایا پھلانے نے بڑی دور تک باہاں پساریاں بڑی دور تک کونے لطا پساریاں ہوں پیر پسارے ہوئے نے اس طرح نہیں باہاں جنہیں انتریب نے ہوں ملاؤں گی باہاں پسار میں بڑی دی روپ ماں پسار کے فلا کے بدھی اوسوچ جوڑ کے اس پتی نال مڑ جا مانگی ست گروہ گل اندر دی کر دے جدو بھی کر دے ست گروہ سروپ دی گل کر دے ساڑا سریر تمو گنی ہے رجو گنی ہے ستو گنی ہے ایدھے بھی تین حصے دسے سی مہاراج نے کیونکہ کتھا دا بستاری انہا کہ عام جیونو پولی جاندہ جیڑی ساڑی باہر لی دے ہی ہے ستول دے ہی اے تمو دے ہی تمو گن ناڑ پرگٹ ہوئی ہے جیڑے ساڑی اندریاں نے ہاتھ پیر ناک کے آخ کان اے رجو گن تو بڑے ہیں جیڑے ساڑا انتش کرنا ہے اے ستو گن تو بڑے ہیں جیڑی ساڑی آتما ہے اے چوتھے پر بچ ایتنا انہاں حصے بنا لینے ایتنا انہاں ست گروہ مہاراج ایتھے بھی بچن کر دے دے کہ آپ نے جدوں بھی گل کیتی گربانی نے روپ دی گل کٹ کیتی ہے دنیا نوں تب بس جنہ کے گیان ہو دا وہ انہاں کی سوچ دے یہ دنیا نوں کہیے بھی بڑا مٹھا ہے لوگ کی مٹھے نوں ہی سوچ دے یہ دنیا بھی مٹھا یہ دنیا نوں کہیے بڑا سواد آیا لوگ کی پھر وہ بشیاں وکاران دے سواد تک کی سیمتنے وہ انہاں ہی سوچ دے یہ کہیے بھی بڑا ناند آیا لوگ کیاں کوڑ جیڑا ناندہ ہوتھ ہے تا کی سوچ دے اصل میں چیتھے گروہ کارچو گل نہیں ہے ایتھے روپ دی تا گل نہیں ایتھے سروپ دی گل ہے انبغلا سروپ ستگرو مہاراج نے میرے کوڑ جال گل کرو اندر لے سروپ دی کرو روپ دی گل تا باہر دی گل ہے بڑی گنگی چیز ہے بخشتہ ستگرو بہت کردے رو جی پرک پانڈا ہی نہیں ہندہ لین بڑا مہاراج نے عجوی ہی اپنوں کہا کہ وہ پتی اکال پرکھنا جوڑ کے بیٹھو اپنے آپ جے مشلی نہیں بڑھنا کہنے فیریوں بینتی کر ناغن ہو ماں تار بساں سبد بساں پاؤ جائے نانک صدا سوہاگنی جن جوتی جوت سمائے ناغن ناغن ہندی سما دہان پا سما دی لگاؤن باڑی ہو کے میں تارتی تے بساں کیونکہ جوڑی ناغن ہندی آئے یہ جنہوں بیٹھ جاندی ہے آنڈے دے گئے او دو بعد اکوڑی تھاں بیٹھی رہن دی کیونکہ ناغن جوڑوں بچے بھی نکل جاندے آنڈے چھو پھر بھی بیٹھی رہن دی ہوتی سو ایس طرح کرن دے ناغن کہنے میں نو بھی کرپا کرو میں بھی بیٹھ جاندی ہے سما دی لگ تارتی تے بساں کیونکہ میں او ناغن نہیں جڑی سپنی ہندی ہے میں تیرے نام دی ناغن سما دی لون والی ناغن ہوں اندر گرو دا شبد بھی بسے جس کر کے جمان دا دار دور ہو جے میرا مالک کتھن کردنی اس طرح بیٹھی کر کے پتی دی پرابتی کرے جنہ نے جوتی شروع واہی گروہ ناغن اپنی جوت مڑائی ہے اوہ اس طرح لئی ہمیشہ ہی صدا لئی سوہگن بڑھ گیا دیا ہو سو جگیاسو دا تھا پریم بکھاؤں دے ہوئے دو جارت اس پر کار ہے جگیاسو پرماتمہ کے بھینتی کردہ ہے کہ کرمانسار چاہے میں کسے جونچ چلیا جاما پر آپ جیدہ نام نہ پھلے ہرنی ہو ماں بانبسان کاند مول چون کھاؤ اے واہی گروہ کرمانسار چاہے میں ہرنی ہو کے جنگل کے باسکے کاند مول پھال خولا دکھ چونکے کھاؤں کئی وار بندہ پتہ نہیں کیڑی گلتی کر کے چنگے چنگے بندے جوننا چنو بھی چلے جاندے نہیں ہونٹ پہل نہیں بھینتی کردے نہیں جے میں ہرنی ہو کے جنگل کی بھی چلیا جیا تا میرے کے مہر رکھے ہو گور پر ساتھ دی میرا سہو ملے وار وار ہوں جاؤں جیو پر اوس جون بچ بھی گوراں دی کرپا ناڑ میرا پتی میں ملے آ رہے میں وار وار آپ جو دی اپرم بلہار قربان جاندیاں جو میں جوننا مل جاندیاں کئی جوننا بہت گئی ہو جاندہ کام جو میں کاغ پسندنوں گرو دی کرپا ناڑ پر ماتما یاد رہا سی تیرو جاننا سا رہے ہیں پنچھیانوں کتھا دوارا حری جا سنو دارے دا سی جو میں مولے خطی ناڑ سہے دا جنم مل گیا کئی جنما دے وچ گلتی ناڑ جاند بندہ آپنی کرتود کرکی جلیا جاندہ پر پھر بھی کہنے نے ایک جیاسو دے اصل وچ پریم دی گل ہے بندے دے ٹریک تو اے گل تھوڑی جی ہور پاسے چلی جاندی عام دنیاوی جیوے گل نہیں کر سکدا ایتا ہونے کے بہت پریم دے وچ پی جی ہوئی رو اکال پرک واہگ رو بینٹی کردی ہے میں بن جار نرام کی تیرا نام بکھر واپار جی رہاو اے واہگ رو میں آپ جی دی بپار نا نام دی اے مہاراج میں آپ دے نام روپی لاو دا ہے کہ سعودے دا بپار کر دی کوکل ہوں مائم ببساں سہج سبد بیچار چاہے کرمان اس وار میں کوئل ہو کہ امبان دے باگیاں وچ بساں پر ایک کرپہ کرنے کی اوسے جون وچ میں سہج شبدی بچار کر دی رہا ہوں کیونکہ پنچھی بھی نام جب دے رہا ہوں او در نو بھی بچار دے تی کیونکہ مہاراج دے جی میں پرسانگ گروہ نام ساہو دے رہا ہوں ساتھ گروہ نے تا پنچھیاں نو پشنگاں نو سب نو نام جبا آتا اصل جو نام آ اصل جیڑی اندر بولن دی شکتی آتما نے دے نی آن اندر اندر جب لیں دے نی آن کئی بار جبان دے نال نی جی آپاں کسے بھی پاسے انہوں جے ننگا آئی وال جاننے ہیں تاہو دا گیان ہوں دا انہا گلان دا جیڑے بندے بچارے آم روٹی تک کی سیمتنے انہوں 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 انہا چیز جانا آڑ دی مطلب ہوں دا نائی انہوں 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 انہا گلان دی سو جی پیسا کے دی سہج سبائے میرا سہو ملے درسن روپ یا پار ہتے یہ پار روپ میرے پتی جی آپ کرپا کرو کہ آردہ سوتے سے دی درشن ملدہ رہے میں ایک چیز ہے پنچھیاں بیچے پشمیاں بیچے درکتاں بیچے جیڑی آپنے جنی آپنی دیو دریشتی مینٹ نال کھول دی پنچھیاں دی دیو دریشتی ویسے ہی کھولی ہون دی انہوں سارا کچھ دیکھ دا ہندہ انتریو دنیا باہر لی دنیا اندر لی دنیا بہت سارے پنچھیاں دے ہندہ کئی بار آپاں جنہوں نے اپنے کرے کدے کدے ککر رکھیا وہ ویسی پونکی جاندہ ہندہ آپاں انہوں چوپ کرونے پر انہوں کئی چیزیں دیکھ دیا ہندہ ہندہ نے یہ محسوس کر لیندے نے بہت ساری چیزیں جانوں کیوں کہ ککر دی جیڑی سمرتھا ہے بندے نالوں سنگن شکتی دو ہزار گنا جادے تے انہی جادے اندر سمرتھا ہندی کہ او دا مالک کرون جا کے جدو بجار وچھوں باپ سمڑ پہندہ ہے انہوں اوہدوں ہی پتا لائے گنا اوہدوں دروازے دے آگے بیٹھ جاندہ ہو کیونکہ یہ ساری کھوج سائنس تانہوں نے کی تھی یہ ڈیسکوری باڑھیں گے یہ کھوجاں کر دی رہے ہیں ککر دے اندر کنی سمرتھا کوڑے بچ کنی سمرتھا کوڑا بہت سیاہنہ گنیا گیا جن میں مہارانہ پرتاب دا کوڑا سی چے تک وہ جدو مہارانہ پرتاب چڑھائی کر گیا کوڑا لیٹ کے اپنے اوہدوں دے لاش نو راکھ کے کار لے آیا ہے یہ سترہ سپ دے اندر بھی یہ بہت گوڑا ہے سپ چنگے مارے نو فٹ پشان لیندہ یہ سترہ پنچھی بھی پشان لیندہ جیٹے جنگل بھی چے سادھو رہن دے وہ دنہ دے کھوڑ شیر بیٹھے رہن دے آکے بگے آڑ سپ آم پر پردے سادھو اوہدوں دے سماتھی لہا کے بیٹھے رہن دے تیجے آپ پر چلے جائے یہ اپنے منگر پہ جان گئے ہو کیونکہ وہ اپنے منوکھ سمجھ دینے بھی یہ بندے جانور نو مارن باڑے ہیں پر سادھو سنتہ نو وہ کچھ نہیں کہیں دے ہو تھے یہ جانورہ نو مہاراج کہنے گیان ہندہ ایسے پرکار یہ ایک پریم دی دشا کتن کیتی یہ بابا گلتی ناڑ میں جونہ جو پہ گیا میں تھا ٹھیک ہے گلتی کر لی پر تُس ہی مہے رکھی ہو میرے تھے میں پولنا جاوا تھا ایک پریم دی دشا دی کتن ہے مچھلی ہو ماں جل بسا جی جانت سب سار یہ سب جی جانت سب آڑ باڑے باہر گرو چاہے میں کرمان سار مچھی ہو کے پانی چھ بسا اور وار پار میرا سہو بسا ہے ہاں ملاؤں گی وہاں پسار پر میرا نشچہ انہاں کہ میرے پتی لوک وچ بسن باڑے پر مات مہاں میں اسے جون وچے آپ جنہوں بدھی روپ مہاں فلا کے ویرور ملاؤں گی مچھلیاں میں چھ بھی بہت سیان پخندی ہیں بندہ ڈوبدا ہووے سمندر چھ ڈالفن مچھلی جیڑی ہے یہ بندے نو پھڑ کے سمندر دے کنارے دے تکتے شاڑ جاندی ڈوبن نہیں دندی سو مچھ اب تاروی تارہا سی ایسے پرکار گلتی ناڑوی مگر مچھ کئی بنے پانی کی کھڑا رہا بندہ بارہ سال واسطے کھڑ گیا سی پانی تھی جنک نے کہا راجے نے بھئی توں باہر نکڑیا گیارہ سال ہو گئے نے کوئی نہیں ایک سال دی مین تو میں دے دیا گا وہ کہنا نہیں میں باہر نہیں آنا انہوں پھر سراب ہو گیا جا مچھ بانا پہلے ہندہ سیے سراب بغیرہ وہ پھر بندہ بچارہ بڑا پشتاوے کہندہ جی ہون میری کلیان کہنے گرنانک دیو جی کار جگ چونگے اکال پرک وہ کلیان کارنگے پھر وہ مچھ دا کلیان گرنانک دیو مہاراج نے کی تا بہت ساری ساکھی ہیں اپنے پاس اس کر کے وہ بینتی ہے بڑے پریم دی بینتی ناغن ہوما تارو ساں سبت بساہ پاؤ جائے نانک صدا سوہا اگنی جن جوتی جوت سمائے چاہے کرمہ انصار میں ناغن بڑھ جاؤں سپنی ہو کے تارتی بچ وصنا کراؤں پر یہ کرپہ کرنی کہ میرے اندر گرودہ شبد باسدہ رہے کیونکہ آتمہ تو وہی ہے صرف سریری بدلیا جس کر کے جمع دا دار دور ہو جاوے ہیں جوتی پرماتمہ جنہ دی جوہ تو تم اپنے نار ملی آئے اوہ صدا سوہاگنا نے پر پرماتمہ ہس کے جو کہیں دے نہیں کہنے جا تم تیرے مانچے شبد باسی گیا پھر تو کانوں جنہ چا جائیں گا پھر نہیں جانتا جو میں شیم پاشا کو لے کرتار پر صحابے صدا کر آیا انہیں مہرائے نے بڑا سونا کوڑا پیٹا کیتا ایک باج تیر کمان دو سری صاحب ہاں ایک بڑا وضیہ مہرائے لئی تیار کر کے لے آیا بڑا سونے دے تلے بڑا چوڑا باقی بچ دیں ہم مورا اگے رکھیں ہیں جدہ متھا دیکھیا صدقرو کہن لگے ہاں بھائی جدہوں کروں تو رہا سی کی اس انقلب سی کہن لگیا مہراج میں اس انقلب کر کے آیا بھی اسی بپاری لوگ ہیں چھے مینے لگ جاندے سال کئی بار دو دو سال تھوڑے کڑایا نہیں جاندہ میری اچھا ہے ابھی تسی اس طرح یہ میں سامنے ہونے بیٹھے ہوں اس طرح میرے ہردیج بیٹھ جاؤ تا میں تھوڑا درشن چووی کھانٹے کر دا رہا پھر چاہے میں کسے جون چھے چلیا جاما چاہے میں کتے ہوں بس تھوڑا درشن میرے ہردیج باجے مہراج حس کے کہن دے بھی جادہ اسی تیرے ہردیج بیٹھانگے پھر تو نہ جوننا جائیں گا نہ نرکا جائیں گا انہیں اپنی شردہ بکھائی گرانے اپنا بچن کر دیتا کہنے پھر تا تو ساڑے کی لین ہو جائیں گا اس کر کے سرگروہ مہارا سچے پاسا بخش اس کر دیں انہیں اے دو پاوتا پر سون لے دیں انہیں اصل بچی تا تیجہ پاوتا کہیں دیں سیکھ نے بینٹی کی تھی کہ کیس آشن بچ رین کر کے باہرگروہ دی پرابتی ہوں گی سو بان پرستی نے لوگ داندے وچھ لوگ ایسے بھی نہیں کہ بان پرستی نے کوئی برہم چاہ رہی ہے کوئی گریستی لوگ نے تو سانو کی باننا چاہی دا ہمارا سچے پاسا بخ وکھ رے کنگانا اور دہ دے ارنی ہو ماں بان بساں کاند مون چون کھاؤ ساتھ گروہ کہنے چاہے بان پرستی ہو کے جنگل وچھ بھی بسے چاہے کاند مون جڑا پھاڑ پھول چونکے کھاؤے ایس طرح پرمیشر دی پرابتی دی ہوں دی کہیں دے او جڑا سی کہ ہرنی ہو ماں بان مساں ایک بکھری چیز ہے پر ایو جڑا بان پرستی ہو کے جنگلان چا جاندہ کاند مون چونکے کھاندہ تے اوہو گریہو تاج بان کھاند جائیا چون کھائیا کندہ آج ہوں بیکار نا چھوڑ دائی پاپی مانم مندہ تے جڑے جنگلانو جاندے نے اینا نا پھر اتھے جا کے بکار نہیں چھڑ دے مانم پاپی ہو جاندے نے پھر اوہو دی پرابتی کمیں ہوئے مارا ایک کہنے گور پر سادی میرا سہو ملا ہے بار بار ہوں جاؤں جیو کہہ دے گرو صاحب دی کہ ارپانل میرا پتی پر ماتمہ ملنا ہے ایسے تے میں اپنے گرو تو ہی ملہار جاننا کیونکہ جا گرو تا آریا نہیں تے جنگلانو جلے آ گیا پھر فائدہ نہیں کوئی بھلے ہاری گور اپنے دیوہاڑی سر بار جن مانستے دیو تے کیے کرتنا لگی بار میں بن جار نرام کی تیرا نام وکھروا پار جی اے واہد رو میں تا آب دے نام دا ہی بپار نا تے نام روپی سودے دا ہی بپار کر دیں گے میں سنساری جڑ لوگ کے انہا مگونی جاندی ہے درودر کوکل ہومہ آم ببسان سہج سبد بیچار چاہے برم چاری ہو کے امبان دے باغ بچ بسے تاں پی او دی پرابتی نی ہندی پرمیشت دی کیونکہ پگتی نی ہے پورن گرو نہیں ملیا ہے پھر او دی پرابتی کمیں ہوئے سہج صبح آئے میرا سہو ملے درسن روپ اپار کہنے سج جی گرو شبد بھی بچار کرے تا او دی پرابتی ہو جاندی ہے کارا جانا پوے جدو بھی نتنیم کرے اپنی بانی پڑے تا او ہوڑی ہوڑی او دی نال نال وچار کرے جاوے پھر او دی پرابتی جی دی جیب نو سوکتی ہو جاندی ہے کیونکہ گرو شبد دی وچار کرنے اور میرا پتی سوتے سے دی مل جاندہ تیا پار روپ پرمیشت دا ساخیات درشن ہندہ جو میں ایک بار سانت بابا جرنیل سینجی خالسہ نے کہا سانت بابا کرتار سینجی خالسہ نو ایک گنگا نگردی گالہ ہے بہت پرانی گالہ ہے اوہ دو اسی بدیارتی سی کے سارے ہی کہنے جی دس میں پاس ہے درشن کارنو جی کردہ بھی دس میں پاس ہے درشن کے میں ہونگے مہا پرکھا نے بجن کیا سی کہنے پائی تک سال دے سنگھنو وکال پرکھ دی یوں کرپا ہندی ہے وی جیڑا اپنا کرم ہے نا کتھا کرنا ایک کتھا جی درشن ہندے نے یہ تو کہیں کہ میں وکھرا کوئی ابھی آسکار لما پھر درشن ہونگے کہنے اپنا نو حکم کتھا دائی ہے کتھا کری جاؤ بس اسے جی کرپا ہوئی جاندی ہے شبدی بچار کرو شبدی بچار سنگت نو سناؤ تے شبدی بچار آپ گرہن کرو جدو کہنے شبدی بچار کری جاؤں گے کری جاؤں گے کل گی ترمہ راج تنو کتھا جی دیکھنگے یوں سارے صوروپ کتھا جی آ جاندے نے کہنے پھر سارا کوئی نجرہوں لگ جاندہ تو اس طرح نارکہ نے اپنا بیعات بھی کرو پر کہنے یہ نہیں بھی تسی ہونا پینڈ بیجے جا کے اٹھے جب جی صاحب دے پاٹھ کری جاؤں گے پھر کتھا تو کرے ہی نا ساری جندگی یہ جرور کرنی بھی کتھا کرنی بس گرو گرنس صاحب دی بانی دے ارتھان دی بچار جرور کرنی آپ بچار کرنی دوجہ نو سناؤنی جدو ٹیم بھیلہ لگے انہوں نال نال پاٹھ کرنے وہ بھی کرنے ہیں پر اے نہیں کہ توں کتھا شاڑ کے بیڑھ کے براغی نہیں ہونا انہیں جا دے کیونکہ مہا پورک بہت براغ چھ رہے ہیں دیسی ہمیشہ ہی انہوں نے چیرہ انہوں نے بہت بڑا براغ بڑا ہندہ چھ تیسے نہ گال نہیں کرنی ہسنانی بانی پڑی جانی اس طرح کرنے دینا سارگرو مہارائی کریں کہ اے شبد دی بچار ہی بڑی چیزیں اس لیوچ عام سنگتنوں کوئی انہیں چیزیں دہدہ ہی نہیں ہیں بھی جیلی اپا بانی پڑھ دیں ہیں یہ بانی دی نال نال بچار کریں جیلی آسا دی وار سننی ہے دی بچار کریں یہ سخمنی سادہ پاٹھ کرنے دی بچار کریں یہ بچار نہیں ہیں بانی برلو بچار سی یہ کو گرمک ہوئے یہ بانی مہا پرخ کی ندک اروسہ ہوئے یہ کیونکہ بچار دی نال سادگر نانخ صاحب کہیں یہ بھی شبد دی بچار درشن ساکھیات ہوندہ مچھلی ہومان جال بسان جی جانت سب سار کہیں گریستی ہو کے چاہے پدار تھا روپی جال بچ بسنا کریں ہوتے ساریاں جییاں جانتاں دی سمبار بھی کریں لوڑ بندانو لوڑ انسار دان پون دے کے ترپت بھی کریں اور میسر دی پرابتی دی ہندی کیوں کہ نام نہیں جب دا پھر وہ دی پرابتی کے میں ہوئے اور وار پار میرا سہو بسا ہے ہون ملاؤں گی بہاں پسار باما فلا کے گوراں پاسنا پکار کریں ہون اتھے ارتھے اس طرح بڑھ جانا ہے ہون ملاؤں گی بہاں پسار تو اتھے پادشاہ نے بانی کے پرمان دیتا ہے کہنے ایک خوچ جے کوئی بندہ دوبدا جہاں کوئی نہر چے بندہ دوبدا کوئی سمندر چے بھی دوبدا کہنے اوہو اتھے نوں وہاں کڑ کڑ کے پکار کردہ بچاؤ بچاؤ دیو آئی جندا ایتھے بھی ساتھگرو کہنے نیں ہون ملاؤں گی وہاں پسار میں دنیا میں چے رہنے ہوئے 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 اکال پرکھ گرو گراند سہیو دے اگے دو میں ہاتھ جوڑ کے باں پسار کے کہوں اور اببہ میں نے بچاؤ اے واہ گرو میری رکھیا کر کہنے مہر آئی دے کہ آپ بینٹیاں کریے سچے پاس ہے ساں نے بچاؤ تو سمرتھ ہے کیونکہ نیانے نوں ہون دا کہ میں ہی ہی سارا کچھ چھوٹے چھوٹے نیانے دو سال تین سال دے انہوں نے سوچی تا ہون دی نہیں پتہ ہی نہیں ہندہ کسے گال دا اے سی طرح ہی اپنا حالہ اپنا کوئی بڑھے بڑھے نہیں ہگئے جو میں وکلانگ بچے ہندے نے وہ ہندہ تا پندرہ بھی سال دا پہ ڈالکٹر کہنے دے نولج ایک سال دے بچے جننے ہوئے آپ میں باروں دیکھنے چنگے پلے پر اندروں آپ میں وکلانگ ہی ہیں ستر سال دا بندہ ہو جاندہ پہ انہوں دی جڑی بودھی ایک سال دے نیانے جننے ہندے انہوں یہ نہیں پتہ میں ساری جندگی جی گروہ بڑا ماننا سی میں عمر شکنا سی میں شعبدی بچار کرنی سی میں سیوہ کرنی سی وہ ہوری ٹھٹی ٹھنگدہ بنیا ہویا یہ انہوں مت بھی دے یہ کھڑا آکے نا بٹھا آکے اُلٹا مخاولی کر دیں اس کر کے مہارات ستے پاشا کہنے اے جڑا ہے نا ہوں ملوں گی بہاں پسار میں تا بہاں فلا فلا کے کہوں گا بچاؤ مہاراج اور وار پار میرا صحبت ہے ہوں ملوں گی بہاں پسار سو مہاراج نے بھی بچن کبیر جی نے بھی بچن کیتا ہے اوپر پجا کر میں گرپہ پکاریا تین ہوں لیا اوباری کبیر جی کہنے میں تا تاہا نو بہاں کر کر روڑا پایا اور اببہ بچا مینوں اے میرے گروہ میں نو بچا تاہاں گی ہنگتا چلی گئی جہاں ہنگتا گئی تا میرا پتی جو لوگ پر لوگ جو بہت دا پھر وہ مل جاندہ ناغن ہوما تار بساں چاہے سنیاسن ہو کے ترتی بچ وسنا کرے تاہاں بھی اوہ دی پرابتی دی ہندی کیونکہ پیکھاں دی تارنل اوہ دی پرابتی دی ہندی جی میں مہاراج نے بچن کیتا ہے پیکھ دکھائے جگت کو لوگن کو باسکین انتکال کاتی کٹیوں نباس نرک مولین اوہ دی پرابتی کمی ہوئے جی سابد بسا ہے پاؤ جائے کہنے گرو دا اوہ دیش اندر واہ جاوے اوہ دی پرابتی ہندی پھر اوہ دی پرابتی ہندی کر کے ہی جمع دا ڈار دور ہندا اور میں بھی یہ بچار کردہ بھی روز آپ پا کتھا سوندے ہیں پر این تا نہیں ہوگیا بھی کسی دے ماندے ہوتے اسے وقتی اوہ دا اثر ہوگیا بھی ہوتا براغی ہو کے تر گیا جاؤ نام جپن لگ پیا جنہ چرہ آپ پا سوندے ہیں انہ چرہ اثر رہندہ بعد وچھ مانفیر ہو ہی کام متاندے ہیں وہ بندہ سیریس ہو کے لگ دے ہی نہیں اس پاسے یہ ہی چیز ہے رب دے پیار ہیں وچھ دے سنساری بندے ہیں جو فرق ہوندہ رب دے پیارے سیریس ہو کے اس پاسے لگ جاندے ہیں وہ کما جاندے ہیں دنیاوی بندے انہوں شوشہ جا بنا لیندے ہیں چلو جا آئے ہیں انہیں سونے ہیں انہیں ہیں وہ پھر وہ دے وچھو کوئی دھوک پر سینٹ بندے جیڑے اکدامہ اسے تے لگ جاندے ہیں عمل کردے ہیں بھی قدم قدم تے واہی گروہ کہنا بیٹھ دیں اٹھ دیں واہی گروہ کہنا اوٹھت بیٹھ سووت نام بھی کریا کرنی نانک صدا سوہاگنی جن جوتی جوت سمائے مہراج کتھن کردے نے واہی گروہ نے جنہ دی جوت اپنے نار میڑی ہے وہ صدای سوہاگن ہو جاندی